ماننی اجیت سمود ہے یہ بہت ہی مارمیک وشہ ہے اور مانو جیون کے لیے آج کے دن بہت مہتپون وشہ بھی ہے علاوہ اٹ آج ایک بہنکر سمسیہ بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہوگی آج کھانے پینے کی چیز لو آٹا دال چاول چینی دودھ گھی پنیر سبجیاں مسالے تکمیر ہم کوئی بھی سمانیدی لیتے ہیں باجار سے تو کسی بھی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ چیز یہ وشہ جو ہے وہ وستو ہے وہ سدھ ہے یا اس میں کتنی ملاوٹ ہے ہم نیت پرتی دن سماچاروں کے مادیم سے بھی دیکھ رہے ہیں اور کئی کئی پر کبھی کبھی سرکار کی چنتہ بھی دیکھتی ہے کہ ملاوٹ ایک گمبیر سمسیہ ہمارے سامنے آگئی ہے ہمارے لیے اس سے بھی بڑی چنتہ کی وشہ یہ ہے کہ راجستان پردیس ملاوٹ میں دن پرتی دن آگے بڑھتا جا رہا ہے اور کبھی ہم بہت پیچھے ہوا کرتے تھے آج پورے دیش بر میں ہم نوے استان پر آگئے ہیں ملاوٹ یہ ہمارے لیے بڑا چنتہ جنک وشہ ہے اتنا ہی نہیں ادھیکس موت ہے ڈبلو اے چو کا جو ابھی سروے آیا ہے اس سروے میں دو ازار پتیس میں ہونے والی سبھی بیماریوں میں لگ بگ ساٹھ پرتیسط بیماریاں کیول کینسر کی ہونے والی ہے یہ ڈبلو اے چو کا نیا ریسرچ ہے ادھیکس موت ہے میں آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا کہ یہ جنتہ کے لیے ایک بہت مہتپون وشہ بن گیا ہے اور ابھی آپ نے کل پرسوں دیکھا کہ امول اور سرس کے دودھ میں بھی ملاوٹ پکڑی جا رہی ہے تین تین ازار لیٹر دودھ ایک ساتھ ملاوٹ کے پکڑے جا رہے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ملاوٹ کی اس کاروائی کو کسی پرکار سے روکیں اور سب سے بڑی بات ادھیکس موت ہے پانچ ازار سات سو ساٹھ ملاوٹ کے سیمپل پکڑے گئے پچھتے سال اور اس میں سے دو سو آٹھ سیمپل یہ اون ریکوڈ ادھیکس موت ہے کہ دو سو آٹھ سیمپل تو وہ تھے جن میں یہاں پر آپ کے دو سو آٹھ سیمپل میں جو ہے انسیب ملے ادھیکس موت ہے ایک بھی سیمپل انسیب نہیں مل سکتا دو سو آٹھ سیمپل انسیب ملے یہ ہماری پریوک سالوں پر پرسنچین کھڑا کرتا ہے ادھیکس موت ہے میں آپ سے اس معاملے میں جو مانگ کرتا ہوں کہ میں دھنیواد بھی دوں گا میڈیا کے لوگوں کو کہ جو لگاتار سرکار سے زیادہ ہم کو چنتی تو کر پرتی دن ہم کو اگبار میں کسی نے کسی نیوز پیپر میں ان چیزوں کو پڑھنے کو ملتا ہے کہ کتنی باری ماترہ میں ملاؤٹ ہو رہی ہے ادھیکس موت ہے دو چیزیں میں آج موکی منتری جی بیٹھے ہیں موکی منتری جی بیٹھے ہیں سرکار کے منتری بیٹھے ہیں دو چیزیں میں آپ کے مادیم سے سرکار سے مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہر بلوک اس طرح پر نئی پریوک سالہیں کھولی جائیں کیونکہ جتنے سیمپل پکڑ میں آ رہے ہیں ان سیمپلوں میں پریوک سالہیں تو پہنچتے پہنچتے ہیں یا تو سیمپل ریٹائر ہو جاتے ہیں یا سیمپل کو ٹھیک پرکار سے پکڑ نہیں پا رہے ہیں ایک بھی اپرادی کو ملاؤٹ کے معاملے میں سجا نہیں لیے ہیں یہ سیدھا سیدھا ہتیا کا معاملہ ہے ہتیا کے پریاسوں میں اٹیمٹ ٹو مرڈر میں اس کا مقدمہ درز ہو جو پہلی بار پکڑا جائے اس کو سات سال کی سجا ہو اور جو دوسری بار ملاؤٹ کرتا ہوا پکڑا جائے یہ بھی وہ کھانے پینے کی وسطو میں ملاؤٹ ہے اور اس سے دی جیون ملیوں کو آنی ہو رہی ہے تو اس کو اٹیمٹ ٹو مرڈر میں آج جیون کاراواز کی سجا دینے کا راج سرکار پراؤدان کریں اور راجستان سہید پورے دیش میں ایک نیا ادان پرستود کریں اور لوگوں کو اس ملاؤٹ سے بچائیں یہی آپ سے نیوے دینے بہت بہت دنیواد ہے سیسا گن سنگھ